بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں امران افضل راجہ آپ کو الکم کرتا ہوں آپ کے اپنے ڈیجیٹل چینل پر پاکستان کے گزر جانے والے آرمی چیف میرا مطلب ہے کہ ریٹائر ہونے والے آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب نے اپنا ایک الودائی خطاب کیا اور اس میں ایک انتہائی متنازع تقریر کی جس میں ایک سیاسی جماعت ایک پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے لیڈر عمران خان صاحب کو انہوں نے حدف تنقید کا نشانہ بنایا باتیں انہوں نے اشاروں کے نائیوں میں کی مگر سب جانتے تھے کہ ان کا اشارہ کس طرف ہے آپ شہدہ کے لوحکین سے خطاب کر رہے تھے اور بطور ایک ادارے کے سربراہ آپ کا حق نہیں بنتا تھا کہ آپ کسی بھی سیاسی جماعت یا کسی بھی ایسے لیڈر کی تضحیق کرتے یا ان کے اوپر تنقید کے نشتر چلاتے جس میں آپ کو نہیں معلوم سامنے بیٹھے لوگ کس پارٹی کی کس سیاسی جماعت کی حمایت رکھتے ہیں مسلح فواج میں جب بھی کوئی فوجی میدان جنگ میں جامع شہادت نوش کرتا ہے تو وہ کسی پارٹی کا یا کسی لیڈر کا نمائدہ نہیں ہوتا وہ پاکستان کی خاطر لڑ رہا ہوتا ہے وہ پاکستان کو مقدم رکھ کر اپنی جان خطرے میں ڈالتا ہے نہ کہ کسی آرمی چیف کی خاطر نہ کہ اپنی یونٹ کی خاطر نہ کہ اپنی گہریزن کی خاطر نہ اپنے شہر کی خاطر وہ صرف اور صرف پاکستان کی خاطر لڑتا ہے اگر آپ پاکستانیت کو مدنظر رکھتے تو آپ کو اس موقع پر ایسا موضوع نہیں چھڑنا چاہیے تھا کیونکہ جانے یا انجانے میں آپ نے وہاں بیٹھے کافی زیادہ لوگوں کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ دل ازاری کر دی ہے آپ نے ان کا دل دکھایا ہے میں ظاہری بات ہے آپ سے معافی کی تو گستاخی تو نہیں کر سکتا مگر آپ کو تھوڑا سا خیال ہونا چاہیے تھا کہ آپ اوریڈی جب سے آپ نے آپریشن ریجیم چینج کیا اب جب بھی کسی گہریزن کے جب بھی آپ کسی یونٹ کے وزٹ پر جاتے ہیں تو جونئیر افسران کے سامنے آپ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں بلکہ اس سے چار ہاتھ زیادہ باتیں کرتے ہیں یہاں پر کیمرے لگے تھے آپ کو معلوم تھا ریکارڈنگ ہو رہی ہے یہاں ایک آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا چلو کہ میجر آدل راجہ صاحب نے جب پہلی میٹنگ کی کچھ باتیں لکھ دیں تو اس کے بعد ان کو کافی سختی کا سامنا کرنا پڑا یہاں تک کہ ان کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا تقریر کا سب سے مزاہیہ موقع وہ تھا جب آپ نے اعلان کیا کہ فوج غیر سیاسی ہو چکی ہے یہاں پر وہ محاورہ تو نہیں بول سکتے کہ نو سو چوہے کھا کر بلی حج کو چلی کیونکہ نو سو سے تعداد بہت زیادہ ہے شاید کئی لاکھوں میں ہے خیر اس طرح کے بیانات ہم ہر آرمی چیف سے سنتے ہیں ہر سال سنتے ہیں کئی بار سال میں تین چار بار بھی سنتے ہیں مگر کبھی عملی طور پر اس بات کا ثبوت نہیں دیا جا سکا کہ آپ واقع غیر سیاسی ہو چکے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے فیبرری میں جب غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کیا تو فیبرری سے پہلے بکول خان صاحب کے ریجیم چینج کی سازش میں آگست میں سٹارٹ ہو چکی تھی نومبر میں اس کو عملی جمعہ پہنانے کا آغاز ہو چکا تھا اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک آپ اپنی جوب پوری کر چکے تھے آپ نے یہ فیصلہ پچھلے سال کیوں نہ کیا بلکہ آرمی چیف تو آپ چھے سال سے ہیں تو آپ نے ان پچھلے ساڑھے پانچ سالوں میں یہ فیصلہ کیوں نہ کیا کہ آپ کو غیر سیاسی ہونا ہے آپ نے ابھی کچھ ساڑھے چھے مہینے کیوں غیر سیاسی ہونے کا فیصلہ کر لیا اور اچانک ہی کر لیا ایسی کیا افتادان پڑی کوئی ثبوت کوئی ایسے کوئی واقعہ تو بتائیے اس میں یہ ثابت ہو جائے کہ آپ غیر سیاسی ہو چکے تھے خیر آپ کی اور ٹوینز کی جو پریس کانفرنس تھی یا بیانات ہیں وہ ہمیشہ ہی عوام میں میمز بنانے کا ہنسی مزاگ بنانے کا ذریعہ بنتے ہیں اور میرا خیال ہے کئی بار ایسی باتیں کرتے ہوئے خود آپ کی بھی حسی نکل جاتی ہے یہاں چند واقعات پر روشنی ڈالتے ہوئے سوچتے ہیں کہ آخر ایسی کون سی بات ہے جس سے ہم یقین کریں ایخصہ کون سا کوئی موقع ہے جس سے ہم یقین کریں کہ آپ غیر سیاسی ہو چکے ہیں کیونکہ پہلی بات یہ ہے اگر سیفر جھوٹ پر مبنی تھا تو نیشنل سیکیروٹی کانسل نے کیوں کہا کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے اور کیوں امریکی سفیر کے سامنے احتجاج ریکارڈ کروایا بعد میں آپ لوگوں نے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی کے ڈماش تو ہوتے رہتے ہیں یا اس طرح کے سیفر تو آتے رہتے ہیں آپ ایسا کیجئے پچھلے دس سال میں آپ نے کتنے ممالک کے ساتھ کن مواقع پر اور کن واقعات پر ڈماش کیا وہ تفصیلات ہمارے سامنے رکھ دیجئے ہم بھی اس میں دیکھیں کہ یہ کتنا روٹین کا میٹر ہے کتنی روٹین میں کتنے ملکوں کو آپ نے ڈماش کیا ہوا ہے اور ہم اس کو سامنے رکھ کر تو اپنا شاید ذہن بدل لیں کہ واقعی یہ روٹین کی بات تھی سیفر کے معاملے پر شام کو چھے بجے عدالت کھل جاتی ہے اور ایک بالکل اننون آدمی کی درخواست پر عدالت کھلتی ہے اور اس میں امران خان صاحب کو سیفر پبلک کرنے سے اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت روکا جاتا ہے کہ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے خلاف ورزی کریں گے اور آپ آرٹیکل سکس لگ جائے گا سائفر اگر تھا ہی نہیں سائفر اگر بکواس ہے تو خان صاحب کو سائفر پبلک کرنے دیتے عوام خود دیکھ لیتی کہ یہ کیا بلا ہے اس میں کیا ہوا ہے اور آپ ثابت کر دیتے کہ یہ تو ایک جالی کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ تو آپ کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے تو ہم عوام خود سکون میں ہو جاتے کہ ہاں واقعی یہ تو خان صاحب نے انفرادی فیصلہ تھا اور اس میں ملک کے کسی سٹیک ہولڈر کا کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ کون سی شخصیت ہی آپ کم سے کم اس کو تو سامنے لا سکتے تھے پھر آپ کے نیوٹرل ہونے کے بعد ایسا کیوں ہوا ہے کہ آپ نے جانتے بھوجتے روس یوکرین وار کی مضمت کی یوکرین سے یہ روس سے آپ کیا کیا لینا دینا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ امریکہ کو خوش کر رہے تھے اور اس کے بدلے میں آپ کو ایف سولان کے چند پرزے بھی ملے مطلب امریکہ نے پاکستان کو معاف کر دیا تھا یہ فیوری میں اگر آپ نیوٹرل ہو چکے تھے تو سندھ ہاؤس میں جو ارمو روپے بوریوں میں بھر کر لائے گئے وہ کس کی کارستانی تھی اور کس نے پی ٹی آئی کے منحرف فراقین کو یقین دلایا کہ ادم اعتماد کامیاب ہوگی اور آپ کو کوئی ٹچ نہیں کر سکے گا سندھ کی پولیس وفاق میں داخل ہوتی ہے اور اس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب تھے تو سندھ کی پولیس کس کے حکمات کے ساتھ اسلام آباد میں داخل ہو گئی اب یہ مت کہیے گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت تھی ان سے پوچھئے حکومت عمران خان صاحب کی تب بھی تھی جب وہ ابھی اپنی کرسی پر موجود تھے اور پریزنر وین پارلیمنٹ کے باہر آ گئی تھی عصد کیسر صاحب کو دھمکیاں دی جا رہی تھی ان کے اوپر آرٹیکل سکس لگانے کی دھمکیاں دی جا رہی تھی وہ کون شخصیت تھی جو ایسا کر رہی تھی اس شخصیت کا نام سامنے لے آتے ایک آرمی کا سربراہ جو ادارے کا سربراہ کہہ رہا ہے کہ میں غیر سیاسی ہوں میں نیوٹرل ہوں تو وہ کون شخص تھا اس کا ماتحت جو اس وقت اسلام آباد کو کنٹرول کر رہا تھا عمران خان صاحب ابھی تک گھر روانہ نہیں ہوئے تھے ابھی ان کے گاڑی میں بیٹھنے تک کا سفر جاری تھا اسی وقت ڈاکٹر ارسلان کے گھر پر چھاپا پڑتا ہے اور ان کی تمام چیزیں ضبط کر لے جاتی ہیں ایسی کون سی قوت تھی جو عمران خان صاحب کی حکومت کے ہوتے ہوئے ڈاکٹر ارسلان کے گھر چھاپا مار لیتی ہے ڈاکٹر ارسلان پنجاب میں تھے پنجاب حکومت ابھی عمران خان صاحب کی تھی تو کیسے ڈاکٹر ارسلان کے گھر پر چھاپا پڑ گیا اس کے پیچھے آپ نے آج تک کسی ہاتھ کا نہیں بتایا آپ ابھی تک نیوٹرل ہی تھے اور ایک صحافی جو آئی ایس پی آر کے کافی قریب جانے جاتی ہیں مونا انہوں نے ایک متنازعہ ویڈیو اپنے ٹویٹر پر شیئر کی اور اس ویڈیو میں دہشتگردوں کو جو ٹی ٹی پی کے دہشتگرد ہیں اور تحریک انصاف کو ایک برابر دکھایا گیا دونوں کو دہشتگرد ثابت کرنے کی کوشش کی گئی وہ ہم سب جانتے ہیں وہ ویڈیو کہاں سے بن کر آئی تھی کس نے سپانسر کیا تھا اور مصوفہ کس ادارے کے ویڈیوز ان کو ویڈیو پر آتے ہیں اور وہ شیئر کرتی ہیں سب جانتے ہیں اگر آپ بولیں گے نہیں جانتے تو یہ آپ کے خوش فہمی تو ہو سکتی ہے حقیقت سے اس کا ایک تعلق نہیں ہے اسی طرح ہم مذہبی گستاخی کے جو ویڈیوز سوشل میڈیا پر زیر گرزش تھے اور عمران خان صاحب کو فتنہ اور جو آپ کے اپنے بھی مو سے نکلا فتنہ مریم نواز کہتی ہے تو فتنہ اور نون مت کہیے گا آئی ایس بی آر کے ساتھ کوئی اکاؤنٹس منسلک نہیں ہیں ہم سب جانتے ہیں ہم خود رہے ہیں کسی زمانے میں ففت جنرل وارفیر پہ ہم نے اپنا بہت وقت اور ذاتی خرچہ ضائع کیا ہے تو یہ ہمیں مت بتائیے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا ان اکاؤنٹس سے مسلسل عمران خان صاحب کے کردار کشی کی جا رہی ہے ان کے اوپر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے نازیبہ باتیں کی جا رہی ہیں اور ان کئی اکاؤنٹس کو میں پرسنل ہی جانتا ہوں میں آپ کو ان کے شہروں کے ان کے نام پتے اور کچھ اس میں کچھ خواتین بھی ملوث ہیں جن کے اوریجنل نام وہ ان کے اکاؤنٹس کسی اور نام سے ہیں مگر ان کے اوریجنل نام ایڈریس پتے میں سب جانتا ہوں مگر یہ ہے کہ کسی کی پرائیویسی ہے کسی کی سیکیروٹی ہے اس کے وجہ سے ہم خاموش ہیں ورنہ آپ لوگوں کا یہ سارا جو ایک پورا نیٹورک ہے اس کو دو منٹ سے پہلے بے نکاب کیا جا سکتا ہے مگر جاوید لطیف مریم اورنگزید کے ساتھ یہ آئی ایس پی آر کے ساتھ منسلک جو چاند اکاؤنٹس ہیں یہ مسلسل عمران خان صاحب کی زندگی خطرے میں ڈالنے میں ملوث ہیں یہ اور بات ہے کہ ان اکاؤنٹس کی کوئی اتنی زیادہ ریچ نہیں ہے پچاس ساٹھ ستر اس سے زیادہ ان کے لائک ری ٹوئٹس نہیں جاتے فضل الرحمان مریم صفدر نواز شریف اگر آپ کو گالیاں دیتے ہیں آپ کے انتہائی شدید الفاظ میں آپ کی مضامت کرتے ہیں بلکہ کئی بار تو اللہ معاف کریں پتلون اتارنے پر آ جاتے ہیں مگر آپ کے کان پر جون تک نہیں رنگتی ہم مجھے یاد ہے کہ تڑپتے تھے سوشل میڈیا کے اوپر کہ خدارہ ان کو جواب دے دو ان کے موت توڑ لو آپ کی کبھی ٹسے مس نہیں ہوتے تھے حامد میر نے آپ کے ساتھ کیا کیا آپ کبھی اس پر ٹسے مس نہیں ہوئے مگر کوئی ایک بچہ کوئی سترہ ٹارہ سال کا کوئی فیک اکاؤنٹ پر دس فالور والا بچہ اگر کوئی بات کر دے تو آپ اس کو اٹھا کر ننگا کر دیتے ہیں اور اس کی ویڈیو ریلیس کرنے شروع کر دیتے ہیں تو یہ بھی حرکتیں آپ سے ہوئی ہیں عمران ریاض ارشد شریف سمی ابراہیم جمیل فاروقی جیسے انٹی ریجیم چینج صحافیوں پر غداری کے مقدمے بنے جبکہ جاوید چہدری جیسا ایک خبیس آدمی لائیو شو میں کہتا ہے کہ فوج نے کہا ہم عمران خان کو سنبھال لیں گے حکومت پی ڈی ایم سنبھال لیں لیکن اس پہ کوئی پرچہ نہیں ہوتا حامد میر اور نجم سیٹھی تو کھلے عام وہ تو آپ کی ساری پولیسیز کا پوسٹ مارٹم بھی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ آپ کس سے خوش ہیں کس سے خوش نہیں ہیں اور آپ کے اس کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں آج تک کوئی کاروہ نہیں ہی ہاں عمران ریاض سانس کیوں لے رہا ہے عرشد شریف سانس کیوں لے رہا ہے صابر شاکر اس ملک میں زندہ کیسے ہے عارف عمید بھٹی پر ظلم کیسے کرنا ہے جمیل فاروقی کے تزہیق کیسے کرنی ہے یہ سب آپ کو معلوم ہے آپ فوراں کرتے ہیں مگر جو آپ کی اپنی پسند کے لوگ ہیں آپ ان کے طرف آنکھ بھی نہیں اٹھاتے پی ٹی آئی کے رہنماؤں پر غداری گرفتاری تشدد سب کچھ کیا مگر مولانا زرداری مریم کی طرف سے جنرل فیض عمید کی کھلم کھلا تزہیق کی گئی کوئی غم و غصہ نہیں آتا آپ آغاز نہیں ہوتے رینک اور فائلز میں کوئی غم و غصہ کی لہر نہیں دوڑتی اتنی دونمری کیوں سر یہ تو ابھی صرف پانچ فیصد ہے جو میں نے ابھی تک بتا سکا ہوں بہت زیادہ مواد میرے پاس پڑا ہے جس پہ میں بولنا چاہتا ہوں بات کرنا چاہتا ہوں مگر ویڈیو کی توالت کی وجہ سے میں اس کو دوسرے پارٹ پر رکھ لیتا ہوں اس ویڈیو کے میں دو پارٹس بنا لیتا ہوں مگر میں بات کروں گا اور ضرور کروں گا آپ نے بہت زیادتی کی ہے آپ کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیئے تھیں مگر ہم اب سوال کریں گے ہم بولیں گے آپ کو مارنا ہے اٹھانا ہے قید کرنا ہے ویڈیو بنانی ہے بلیک میل کرنا ہے سر جو کرنا ہے مگر اب ہم خاموش ہو گئے تو یہ اپنے آپ کے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی پچھتر سال میں ہم نے بہت دیکھ لیا ہم نے بہت سہ لیا اب مزید ہم سے برداشت نہیں ہوتا سر اب ہم برداشت نہیں کر سکتے آپ ننگا کر لیجئے مار سکتے ہیں تو مار بھی لیجئے نہیں ہم شہادت کے لیے تیار ہیں میں آپ سے معافی نہیں مانگوں گا میں آپ کو گڑ گڑاؤں گا نہیں آپ سے کچھ ایسی درخواست نہیں کروں گا کہ مجھ پر رحم کیجئے اگر آپ کا کام ایسے نکلتا ہے تو آپ نکال لیجئے مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں اپنے حصے کا کام کر سکتا ہوں میں کرتا رہوں گا اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو اللہ سبحانہ وتعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو اللہ سبحانہ وتعالی عمران خان کو اپنی حفظ امان میں رکھیں اور پاکستان کو اپنی حفظ امان میں رکھیں السلام علیکم موسیقی